اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانٹڈ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب چل رہے ہیں دسمبر کا مہینہ تو اس مہینے میں آپ کون کون سے جو گریمیوں کے پلانٹس ہیں ان کے سیڈز کلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جی دیکھیں منکا کا پلانٹ ہے تو اس پر کافی زیادہ سیڈز کی بنی ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھول کا سائز تھوڑا کم آپ ہو گیا اس موسم میں آپ کو جا سک نظر آ رہا ہوگا تو اس موسم میں آپ اس کے سیڈز کلیٹ کر س دیکھیں کافی یہ اس پر سیڈز بن رہے ہیں اور اس کے سیڈز ابھی فل تیار نہیں ہوئے تقریباً ہفتہ تک یہ فل تیار ہو جائیں گے اس کے سیڈز اور اس کے پھلیاں جو لگتی ہیں اس کے ساتھ یہ خود بخود کھل جاتی ہیں اور سیڈز اس کے عواقع ذریعے گر جاتے ہیں جہاں یہ گرتے ہیں وہاں سے دوبارہ نیپ بودے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بننا اور میرے ایک پورٹ میں خود بخود پودے بنے ہوئے وہ بھی بھی آپ کو دیکھاؤں گا اس ویڈیو میں تو یہ دیکھیں گے اس کے سیڈز یہ میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں ابھی فل یہ تیار نہیں ہوئے جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے خلد بلیکش ساکڑر ہو جاتا ہے ان کا تو یہ دیکھیں کہ ان کے پھلیاں خود خود گرتی رہتی ہیں یہ دیکھیں کھول کے تو ایک طور پر ہمارے پلانٹ یہ ہے جس ہدا بار کا بہت پیارا پلانٹ ہے بہت ایسی ٹو گرو ہے آپ اس کے سیڈز اس موسمی اکلیکٹ کر سکتے ہیں آسانی سے اور پھر تبارہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں لگا ہوا نظر ہے تو آپ وہاں سے اس کے سیڈز لے لیں ویسے یہ پلانٹ سانی سے مل جاتا ہے اپنے سے بھی آپ نرسی سے یا کسی گھر میں لگا ہوا ہے تو آپ اسی کٹنگ نہیں ہیں کٹنگ سے بھی یہ سانی سے لگ جاتا ہے اور سیڈز سے لگتے ہیں اس کے تو سارے سارے اس پر پھول آتے رہتے ہیں اور میں آپ کو پورٹ دکھاتا ہوں جو یہ والا پورٹ ہے صدبارکس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پورٹ پڑا ہوا تھا یہ خالی تھا تو اس میں یہ دیکھیں سیڈز گیرے ہیں اور خود ب زیادہ بودے بن گئے ہیں اس کے پورٹ کچھ شڑے نہیں ہے اس میں میں کچھ سارے پھول لگاؤں گا تو ابھی اس میں اس تر ہے یہ لگیا میں نے چھوڑا ہوگا ہے سبارٹ کو اس میں یہ دیکھیں اس کی نیری بن گئی گا ہے conjunto ہم یہ تر کوئٹ ہو گیا کہ اس کے پلانٹ کی کٹ کر چکتے ہیں اس موسم میںین اور اس کے بعد میں папا اس کے بعد آپ کو نیکس پلانٹ دکھاتا ہوں مجھے دکھیں یہ بھی سڑنگیوں کے پھولوں کا پلانٹ ہے اور اس پھولوں کا سائز کافی کم ہوگیا اب میں آپ کو پھول بھی دکھاتا ہوں پھول کل رہے ہیں لیکن اس کا سائز کم ہو گیا یہ دیکھیں بہت چھتا سائز ہو گیا پھولوں کا ابھی تک آ رہے ہیں اور فتیں بھی دیکھیں پھول کے پھول سڑ Tek جڑر رہے پھول мира میں بھی موسم میں اس کے سیڈز بنتے ہیں اس پلانٹ ہی سیڈز ڈونے پڑتے ہیں کچھ سیڈز اس کے کم ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں کچھ سیڈز دنی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ سیڈز اس کے جو پائر کلر ہے براؤن کلر کے ہو گئے اور اس کے اندر جو سیڈز ہوگا وہ بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں اس کے تقریبن بلیکش کے سیڈز ہوتے ہیں تو جی آپ سیڈز اس کے ریلوکلی پر وائن کے سیڈز بہت سمکلیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں سیڈز کھول کر دی اس میں ایک کے اندر تکیبن دو سے تین سیڈز ہوتی ہیں اور آپ پھر موسم آنے پر یہ سیڈز دوبارہ لگا کر نیا پودے بنا لیں اس کے سیڈز بہت زیادہ نہیں لگتے جیسے کہ پہلے میں انہوں کو بتایا ہے تھوڑے سیڈز کے نونے پڑھتی ہیں سیڈز تو دیکھیں ایک اور سیڈز مجھے نظر آیا یہاں پہ تو اس طریقے سے اس کے سیڈز جو ہیں ریلوکلی پر وائن کے سیڈز اس کو آپ دسمبر میں یہ سیڈز کلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر جب باہر کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے قریباً فروری کے اینڈ پہ وہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ والا بارہ دوسرا پرانٹ ہو گیا جی ریلوکلی پر وائن کا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے بعد اگلی اس پرانٹ دکھاتا ہوں جس پرانٹ کے آپ سیڈز اس مجھے نوکلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ پرانٹ ہے جی مارا میکسیکن پٹونیہ کا پرانٹ اس پر دیکھیں آپ سیڈز مر رہے ہیں یہ بھی گرمیوں کے پھولوں کا پرانٹ ہے تو سیڈز اس پر کافی زیادہ بن رہے ہیں اس کے کچھ سیڈز اس پر گر بھی گئے ہیں اس کے تو میرا جس پارٹ میں یہ پرانٹ لگا ہے یہ بھی سیڈزے گروہ کیا ہے اس نے خود بخود یہ دیکھیں کہ میرا پارٹ تھا جس میں کیکٹس پرانٹ لگا ہوئے ہیں اور خود بخود اس کا بیج گر ہے تو دیکھیں یہ اتنا بڑا پرانٹ اس کا بن گیا ہے تو دیکھیں اس کے بھی جو بیج ہوتے ہیں یہ صرف چھلی نمہ بیج ہوتے ہیں اور یہ پھر جب پک جاتے ہیں تو یہ کھل جاتے ہیں خود بخود تو یہ جن میں 30 سے پرانٹ تھا یہ میکسیکن پٹونیا کا اس کے سیڈز آپس دسمبر میں کلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو سیڈز کے کلیکشن کے حوالے سے ہمارے تین یہ گرمی کے پھولوں کے پرانٹ تھے جن کے سیڈز آپس دسمبر میں کلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا درمیسی پیلیٹ چار رہے تقریبا تو اس موسم میں آپ ان کے سیڈز کلیٹ کر لیں اور جب موسم دوبارہ سٹارٹ ہو تو آپ اس کے سیڈز سے نئے پودے بنا لیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ